اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی مناسبت سے آج جشن صادقین بھی ہے ہفتہ عبادت بھی ہے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بارہ ربی لول سے اس خصوصی ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری ہے خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف پاک سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے علماء کرام بیان فرما رہے ہیں اور اسی سلسلے کو آج بھی آگے بڑھائیں گے اور مانچسٹر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید عباس عبدی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ رضی عباس صاحب خوش شکریہ علامہ صاحب اور ناظرین آپ کو بھی ہم ضرور اس ماشاءاللہ کاری خیر میں اس دالنے کا موقع دیں گے سوال و جواب بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے عقیدت کا بھی ظاہر کر سکتے ہیں کیونکہ بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے باقاعدہ آغاز کریں گے قرآن پاک کی تلاوت سے اور جس کے لیے میں گزالش کروں گا جناب علامہ رضی عباس صاحب سے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک ربکا وما قلہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآبَى وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ ایک روبائی ہے قرآن اور حسین میں حروف چاروں چار ہیں دو نقطہ سے خالی دو نقطہ دار ہیں قرآن اور حسین میں نون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد تو لیجے ناظرین تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی جسے پیش کیا جناب علامہ رضی عباس صاحب نے اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشار پیش کروں گا اور گزارش کروں گا ایک بار فیدود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں اللہ لوگ gedacht ہیں کہاں سے دے ہیں کروں آپ کی مدت آقا اور میں لہے جائے قرآن شایان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو بیدہ بوزرو سلمان کہاں سے لاؤں لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں اور آخری چھے رہے ہیں آپ کے حکم کو جو حکم خدا جانت تھے آپ کے حکم کو جو حکم خدا جانت تھے آج آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں ابو طالب ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں اللہم صلی اللہ محمد محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اور اب میں گزارش کروں گا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے اور جو لغا تار ہم صیرت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوں کے حوالے سے بات چیت سن رہے ہیں اسی کو آگے بڑھائیں گے جناب علامہ ڈاکٹر غلامery внимание الدیل صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی محکم الکتام المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین صدق اللہ علی العظیم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے مرادریں ارجمہ من قبل مولانا سید عباس عبدی صاحب وقبل مولانا رضی عباس عبدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں یہ سلام کے ساتھ ساتھ جشن صادقین ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد پاک اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں اور جہاں پہ رحمتوں کا نزول ہے برکتوں کا نزول ہے اور ہر طرف پہ ایک رحمتیں جو شمار رہی ہیں ظاہر ہے کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود اقدس ہو اور جن کے فیض سے سب نے حقیقت میں جانا وہ فیض پایا ہے انبیاء سے لے کر اور اولیاء سے لے کر سارے کا سارے جتنے موجودات ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں یہ ساری رحمتیں برس رہی ہیں یعنی اگر آپ اس حدیث کو اس حدیث قدسی کہا جاتا ہے لو لاک لما خلق تل افلاک اس کی اگر گہرائی میں چلے جائیں تو یہ سمجھ بات آ جاتی ہے کہ ہر ایک نبی ہر ولی پیغمبر اسلام کے صدقے میں ہے جتنی ہدایت آپ دیکھ رہے ہیں جتنی رحمتیں دیکھ رہے ہیں جتنی برکتیں دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا صدقہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب یہ ہے کہ ذات مقدس تک رسائی ایک عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کی معرفت اور شناخت کے لیے کچھ انوار کو مشخص کیا ہے مرتب کیا ہے کہ تم تمام تر جو خصائص ہیں ہمارے نبی کی اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو لیکن کم از کم یہ شناسائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم سے لے کر یہ سب نے مریم تک وہ سارے کا سارا یہ سارے مختلف جس طرح کوئی علم کے حساب سے معروف ہے کوئی حلم کے انداز سے معروف ہے اسی طرح کوئی خلط کے اعتبار سے ہے حکمت کے اعتبار سے ہے وہ ساری جتنی بھی صفات ہیں ان صفات اگر جمع کیا جائے کہ جو انبیاء میں ہیں وہ ساری کی ساری سمٹ کے ہمارے نبی میں آ جاتی ہیں سبحانہ وتعالی اور ساری وہ صفات کے مرکز اور ساری صفات کے ملجاہ وہ پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اوہ جتنا ہے معرفت کا کہ عام انسان وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا بلکہ انبیاء آتے ہیں خود یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں امت پہ امبر سے قرار دے یعنی یہ انبیاء کی دعائیں ہیں پیغمبر اسلام کی امت پہ شمولیت کے لیے اور اسی وجہ سے اللہ نے کچھ اور جلوے قرار دی ہیں کہ جو انبیاء کو اس دور میں سمجھے اسی وجہ سے ہر نبی آیا اور بشارت دی پہ امبر اسلام کی بشارت دی پہ امبر اسلام کی اللہ نے پھر کچھ اور جلوے بتائے ہیں کہ تم نہیں پہنچ سکتے نا تو کم عظم ان جلووں کو تم دیکھو ان جلووں میں کیا ہے کہ اب تم دیکھو گے وہ صفات کمال اور جلال امیر المؤمنین کی وہ صفات کمال اور جلال جناب سیدہ کی وہ صفات جمال اور کمال امام حسن مجتبہ کی وہ صفات کمال اور جمال یہ سارے معصومین کی یہ کیا ہیں یہ بکھرے ہوئے سارے جو اصاف ہیں ان کو اگر سمیٹا جائے چونکہ یک دم تم عارفت نہیں کر سکتے ہو کہ حضائلی کو پہچانو سیدہ کو پہچانو امام حسن مجتبہ کو پہچانو سید و شہدہ کو پہچانو تاکہ تم پیغمبر اسلام کی شناسائی حاصل کر لو جو انہیں نہیں پہچان سکا وہ پیغمبر کو کیا پہچانے کا بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دکھنے ہوئے موتی اس طرح تھے حالانکہ یہ سب ایک ہیں اول انا محمد اوسد انا محمد آخر انا محمد کل انا محمد یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں سارے کے سارے جمال مصطفیوی سے سرشار ہیں اور یہی آج آپ جو تاریخ دیکھ رہے ہیں یعنی پیغمبر اسلام کی جو صفات ہیں اور خسائص ہیں قرآن نے اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ مختلف اگر آپ دیکھیں گے خاص ایک پروٹوکول دیا ہے اپنے حبیب کو تاہا کہہ کے پکارا یاسین کہہ کے پکارا یا ایوحل مدسر کہہ کے پکارا یا ایوحل مضمن کہہ کے پکارا سارے کی ساری آپ جو صفات ہیں وہ ان کے ساتھ ایک خاص پروٹوکول اپنے حبیب کو دیا ہے اور ایک چیز کے جو آپ نے دیکھا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہاں پہ عمر کا وجود اے اقدس سارے کے سارے موجودات کے لیے خواہ اس کا تعلق عالم اس عرضی کے ساتھ ہے سماوی کے ساتھ ہے جتنے بھی عالم ہیں اسی وجہ سے امام جعفر سادق علیہ السلام فرمائے کہ اللہ نے اٹھارہ ہزار ان عوالم کو اٹھارہ ہزار ایٹین تھاوزنڈ جو ہیں یونیورز ہیں اور ایٹین تھاوزنڈ جو یونیورز ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اس سورج کے پیچھے چالیس اور سورج ہیں جن میں سے ایک سورج کا دوسرے سورج تک جانے کے لیے چالیس سال درکار ہوتے ہیں اور جو پیچھے اس چالیس سورج کے پیچھے ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جس کا کھانا بھی سجدہ پروردگار ہے جن کا پینا بھی سجدہ پروردگار ہے جن کا اوڑنا اور بچھونا بھی سجدہ پروردگار ہے فرماتے انا حجت اللہ علیہم وعلیکم میں تم پر بھی حجت خدا ہوں میں ان پر بھی حجت خدا ہوں یہ سارے کے سارے جتنے عالم ہیں ان سب پر پیمبر اسلام کی رحمت ہے ہاں سارے کے سارے کائنات کی موجودات پیغمبر کی رحمت چھائی ہوئی ہے پیغمبر اسلام کی اگر اس سیرہ تیبہ کو دیکھیں ہم نے کل بھی عرض کیا پرسوں بھی عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ رحمت ایسی ہے کہ حتیٰ کہ اگر نون مسلم ہیں کافر ہیں لیکن وہ پیمبر اسلام کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں مانتا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مجھے نہیں مانتے ہو میرے خدا کو مانتے ہو آج جو اسی موضوع کے اوپر ہم اتحاد کر لیتے ہیں تین چیزیں بہت زیادہ جس پہ تیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ان میں سے ایک چیز جو ہے آپ دیکھیں وہ علم ہے علم کی اوپر نالج کی اوپر فرمایا کہ علم کو تم اس طرح کرو کہ یہ ایک فریضہ ہے تمہارے لیے جس طرح نماز اور روزہ فریضہ ہے جس طرح سوم اور حج فریضہ ہے جس طرح خمس اور زکاة فریضہ ہے اسی طرح علم کا حصول بھی seeking knowledge is obligatory یہ کیا ہے کہ سب کے واجب ہے کس کے لیے مرد ہے اس کے اوپر واجب ہے عورت ہے اس کے اوپر واجب ہے یہ پہہمبر اسلام کی پاک زیرت ہے اور ہر قسم کی رسٹرکشن جو ہیں علم کے سلسلے میں مٹا دی ہے فرمایا کہ علم حاصل کرو تمہیں چاہینا ہی کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرو کہ خواہ اس کا تعلق یہ نہیں ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک تم علم حاصل کرتے رہو پھر یہ کس سے تم نے حاصل کرنا ہے اس کے لیے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے جو بھی ملے مومن ملے اس سے تم حاصل کرو منافق ملے اس سے تم لے لو مشرق ملے اس سے تم لے لو اور کافر ملے ان سے تم لے لو یعنی سارے کا سارا اتنا یعنی یونیورسل کر دیا ہے آفاقی کر دیا ہے تعلیم کا سلسلہ علم کا سلسلہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں جی اس سے کیوں لے لے وہ تو مسلمان نہیں ہیں نہیں پہمبر اسلام کی تعلیمات پہمبر اسلام کی تیچنگز ہیں آپ ان کو علم کو حاصل کرو جہاں سے تمہیں علم ملتا ہے دوری کی پرواہ نہ کرو پیسوں کی پرواہ نہ کرو اس میں فیت رسٹرکشن نہیں ہے جگرافی کا رسٹرکشن نہیں ہے کسی چیز کے سلسلے میں یہ پہمبر اسلام کی سیرت ہے لیازہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم علم کے میدان میں کام کریں دوسری چیز جو پہمبر اسلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرو تم ہمیشہ ہر دم جو اتحاد ہے وحدت ہے اس کی طرف تم جاؤ پہمبر اسلام نے سب سے زیادہ جو قربانی ہیں یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے یہ عیسائی ہے سب کو پہمبر اسلام سرفراز کرتے رہے اور فیضیاب کرتے رہے یعنی اتنا اوپن مائنڈڈ جتنا اسلام ہے اتنا آپ کوئی مکتب نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کائنات میں کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو آفاقیت سکھائی ہے اور وحدت اور پیار سکھایا ہے انسانیت کا جذبہ سکھایا ہے سارے انبیاء آتے رہے اور ایک ہی اس موٹیو کے لیے کہ تاکہ ان میں انسانیت پیدا کریں آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مسلمان ہم سارے کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا ہم حقیقت میں جو تعلیمات ہیں پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کی اوپر عمل کر رہے ہیں ہم صحیح مانو میں وحدت کی ہوئی یہ چھوٹے چھوٹے وہ جزی اختلافات ہیں اسے اچھال اچھال کے اور لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں اسلام اس وجہ سے کہ اسلام میں جتنی گریوٹی جاذبیت کشش ہے اتنی کسی آپ کو مکتب میں نظر نہیں آتی جس کی ابتدائی ہوتی ہے کسی سے آپ ملتے ہیں سلام علیکم پیس پی آنیو پیس پی آنیو تم پر سلامتی ہو یہ اسلام کی ان تعلیمات میں سے ہے اور پیامبر اسلام نے سب کو اپنا بھائی بنایا سب کو اگر آپ دیکھیں مدینہ مہار ایک کو جہن اپنے بھائی بناتے ہیں آخر میں کیا کیا پھر دونوں بھائی امیر الممنین فرمایا کہ انتا اخی فی الدنیا والآخرہ آخرت میں تو سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے سارے انصاب ختم ہو جائیں گے لیکن کیا ہے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو یہ دنیا والوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے یہ سورہ عباس میں ہے نا جس طرح کہ ہاں اس دوران نہ آپ کو بیوی کام آئے گی نہ بچے کام آئے گی نہ والدین کام آئیں گے اس دوران بھی کیا ہے یہ دونوں بھائی ہوں گے دونوں ایک لوائے حمد ہوگا سایہ ہوگا وہاں پہ کوئی ٹکٹ تقسیم کر رہا ہوگا اس دوران بھی یہ دونوں بھائی ہیں انتا اخی فی الدنیا والآخرہ بھائی بھائی سب کو بنائیں انم المؤمنون اخوا سارے مؤمنین آپس میں جو انہیں کیا گیا بھائی ہیں یہ چیزیں سکھانے کے لیے یہ ٹیچنگ سی پیغمبر اسلام کی کہ جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم آپس میں بھائی چارہ سیکھیں چھوٹے اختلافات کو مٹا کر ہم کیا ہے اس آلہ جو اسلامی آلہ ذرفیت ہے اسے لیتے ہوئے ہم پیغمبر اسلام کے ان کو موالی بنائیں پیغمبر اسلام کے در پہ ان کو لے کر آئیں ان کی آپ آکھ آلِ بیعت کے کرانے کی طرف لے کر آئیں اور یہی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ان کے بیٹوں کے ہم بھی یہی چیز ملے گی ان کی ذریعہ تیبہ کے ہم بھی آپ کو یہ یہ سترہ ربی الاول دو جہد سے بڑی اہم ہے ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو مواسس اسلام ہیں یعنی بانیے اسلام ہیں ان کی ولادت کا دین ہے اور دوسری ولادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو مجدد ہیں یعنی کیا ہیں ریوائیو کرنے والے ہیں اسلام کو اور جن کے صدقے میں ہم سارے کے سارے کیا ہیں جعفری کہلاتے ہیں ہم جعفری اس بنیاد حالانکہ شریعت وہی ہے جو پیغمبر اسلام کی ہے مقتب وہی ہے جو پیانمر اسلام کا ہے کا ہے لیکن ریوائیو کیا ریوائیو جو ایسا کیا کہ سارے ہم اس وقت جو مشہور ہیں جعفری مکتب کے ساتھ اس وجہ سے دونوں یہ جو یہ اتنی اہم یعنی ایک طرف معسس اسلام ایک طرف مجدد اسلام اور یہی چیز آپ دیکھیں نو سو ہلکہ ہوتا تھا کلاسز کا اور نو سو میں سے یہ سارے جتنے بھی ہیں اہل سنت کے آئمہ بڑے بڑے جتنے امام ہیں سارے کے سارے کے جن پہ آج ہمارے سارے جتنے برادران ہیں جن پہ فخر کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ہے امام احمد بن حبل ہے امام شافی ہے امام مالک ہے یہ سارے کے سارے بل واسطہ یا بلا واسطہ امام جہفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں بڑے بڑے دہریہ آتے تھے ایسٹ آتے تھے آ کر وہاں پہ کلاسز میں شرکت کرتے تھے اقائد حاصل کرتے تھے مناظرہ ہوتے تھے وہاں پہ گفتگو ہوتی تھی ڈسکشن ہوتی تھی یہ نہیں ہے جو آج کل یہ جو مسلمان اپنے یہ تو ایک سیعت داغ لگا رہے ہیں اسلام کی اوپر کسی کے کلے کاٹو کہ تم آہ نعرے تکبیر لگا کر یہ مسلمان نہیں یہ حقیقت میں یہ اسلام کے نام پہ ایک دھبا ہے امام جہفر صادق علیہ سرات وآلہم یہ سارے شاگرد ہیں امام کے یعنی یہ کیا ہیں ان سب کے امام ابھی تو یہ انسان کی اپنی مرضی ہے نا امام کو مانے یا معموم کو مانے امام اس میں نہیں بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آئیمہ تھے اہل سنت کے ہیں یہ سارے کے سارے معموم تھے اور ان سب کے امام امام جہفر صادق علیہ سرات وآلہم ہیں اور سب نے اگر آپ دیکھیں امام ابو نیفہ کا ہے کہ مار آئی تو افقہ ہو من جہفر ابن محمد میں نے نہیں دیکھا ہے امام جہفر صادق سے بڑھ کر کوئی بڑا فقی نہیں ہے اگر دو سال امام جہفر صادق کی شاگردی میں نہ رہتا تو نومان جہنے علاقہ اصل نام نومان ہے نومان بن ثابت جو ابو نیفہ یہ گنیت ہے اسی طرح اگر آپ انس بن مالک کو دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مار آت آئینون ولا سامیات اوزنون ولا خطر على قلب بشر کے فهمتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی قلب بشر میں یہ خطور ہوا کہ امام جعفر صادق سے بڑھ کر نہ کوئی علم میں ان سے بڑا ہے اور نہ عبادت میں ان سے کوئی بڑا ہے یعنی یہ آئیم جو اہل تسنن کے ہیں ان کے نظریات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور یہی فیض حردم جس طرف اہمبر اسلام تھے سب کے لیے رحمت ہے اسی طرح ان کی ذریعہ تیبہ بھی سب کے لیے رحمت ہے اور سب کو یہی چیز ہے کہ سب کو علم دیتے رہے سب کو تقوی کی طرف سب کو عبادت کی طرف سب کو اتحاد کی طرف وعدت کی طرف بھائیچاری کی طرف بلایا ہے آج بھی ہم سب کو چاہیے کہ جو سیرہ تیبہ ہے صادقین امام جعفر صادق علیہ السلام پہ امبر اسلام کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سارے مسلمانوں کو ان تعلیمات پہ چلنے کی توفیق اناہت فرمائشن بہت شکریہ علامہ صاحب ناظرین جناب علامہ ڈاکٹر کلام مسیح ندین صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی ہے اور جیسے تین مناسبتیں ہیں آج کے اس پروگرام میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور پھر سترہ ربیل اول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور ہفتہ واحدت بھی جاری ہے تو تینوں اہم موضوعات پر اسی بات کو آگے مزید بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید عباس آبدی صاحب سے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصل ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا سیدی الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب الزہرہ محمد بہل باته الطیبین الطائرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبیو انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا ان اللہ بی اذنہی وصراجا منیرا صدق اللہ العالم العظیم سب سے پہلے فرق بھائی آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر مرحب صلی اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں اور ہمارے برادر محترم جناب قبلہ مولانا رضی عباس صاحب کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں عظیم مناسبتوں پر ملاد باسعادت سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر امام جعفر السادق علیہ السلام آپ کی بھی ملاد بھی اپنے جد کی ملاد کے دن ہی ہوئی اور یہ بھی عجیب غریب امتزاج ہے یہ اتفاقی باتیں ہمارے ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نظام میں اتفاقی کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں تدبیر ہوتی ہے اس میں حکمت ہوتی ہے ایک انسان کو جو انسان کامل ہے سب سے پہلے خلق فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ اس عظیم رسول کو اللہ نے بھیجا تو اسی دن بھیجا جس دن اس کے بعد اسی کے فرزند کو جس نے شریعت کو انحرافات سے بچایا دین محمدی کو خرافات سے بچایا جس نے ایک ایسی مجاہدت کی کہ اگر امام جعفر السادق علیہ السلام کا وہ زمانہ نہ ہوتا اور امام اس زمانے میں موجود نہ ہوتے تو دین میں مزید رکھنا ایجاد ہو جاتا اور جو آج اسلام کی جو بنیاد باقی ہے وہ امام جعفر سادق علیہ السلام کی علمی کاویشوں کا نتیجہ ہے۔ تو ان دو عظیم مناسبتوں پر پھر ہفتہ وحدت پر بھی ہم تبریق و تحنیت پیش کرتے ہیں۔ میں نے سورہ احضاب کی آیت نمبر پہتالیس اور چھالیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کی پانچ کوالٹیز بیان فرمائی ہے۔ یا ایہا نبیو اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا پانچ کوالٹیز کے ساتھ کیا ہے پہلی کوالٹی شاہدن آپ گواہ ہیں۔ آپ گواہ کس پر ہیں مخلوق خدا پر بندگان خدا کے آمال پر ہمارے کردار پر نام آمال جب ہمارے ہاتھ میں آئیں گے کوئی نبی ہوگا جو گواہی دے گا کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے اور یہ واقعاً بھی حق ادا کیا ہے یا حق ادا نہیں کیا ہے۔ عظیم مرتبہ ہے شہادت کا کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ اب شاہد کے ایک لفظ میں بہت سارے اپنی کلمگوں کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب موجود ہے۔ جو کہتے ہیں وہ نوری نہیں وہ پہلے سے نہیں ہے وہ تو چالیس سال کے بعد نبی ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد وہ ہوتا ہے کہ جو آئی وٹنس ہو اور وہ بھی شاہد کہاں سے ہے۔ کائنات جب سے چلی ہے تب سے شاہد ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاہد ایک جگہ سے بنے ہیں اس سے پہلے وہ شاہد نہیں ہے۔ شاہدن گواہ ہیں و مبشراً بشارت دینے والے۔ دیکھئے بشارت کون دیتا ہے خوشخبری کون دیتا ہے جس کو خود خبر ہوگی تو خوشخبری دے گا نا۔ اور جنت کی خوشخبری دینے والے کو اگر جنت کی خبر نہیں ہوگی تو کیسے خوشخبری دے گا؟ اس میں نبی مکرم کا علم ما کان و ما یکون ثابت ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان کو اللہ نے مبشر بنا کے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے تو جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی خبر پہلے اسے ہوگی تب جا کے آگے کسی کو خوشخبری دے گا۔ تو یہ خود آپ کے علم اور عظمت کا بہترین ثبوت بھی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے تیسی قوالیٹی بتائی و نذیراً۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ نذیر کہتے ہیں اس کو کہ جو ڈراتا ہے خوف خدا سے آتش جہنم سے لوگوں کو مختلف اللہ کے جو انداز ہیں سزا دینے کے ان اندازوں سے ان سزاؤں سے ڈراتا ہے تو ڈرانے کو اللہ نے بعد میں بتایا کہ میرا حبیب نذیر بعد میں ہے پہلے خوشخبری دینے والا بشیر ہے تو یہاں سے تربیتی پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے کہ ہمیں خالی لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے آشنا کر کے انہیں بشارت دینی ہے جب بشارت وہ پائیں گے اور پھر سب کچھ جاننے کے باوجود نافرمانی کریں گے تو پھر آپ انہیں ڈرائیں شروع ہی میں ڈرانے والی بات نہیں ہے تو یہ بھی ایک تربیتی پہلو اس سے اجاگر ہوتا ہے چار صفتیں ہو گئیں تین صفتیں ہو گئیں شاہد ہے حبیب اور پیغمبر اکرم مبشر ہیں اور پھر نذیر ہیں یعنی ڈرانے والے آتش جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے تو یہاں پر عذاب خدا کی بھی نوعیتوں سے واقف ہیں اگر واقف نہ ہو تو پھر کیسے ڈرائیں گے یہ جہنم اور جہنم کے جتنے بھی عذاب کے طریقے ہیں ان تمام عذاب کے مراحل کو جانتے ہیں تب جا کے کسی کو ڈرارہے ہیں آگے جو چوتھی صفت ہے اور چوتھی کوالیٹی اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي اپنے رب کی اجازت سے وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے اب بلاتا کون ہے؟ آپ کے گھر میں آپ نے دعوت کی ہے اور آپ کا کوئی دور کا آدمی آپ کے گھر میں لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہا ہے آپ اسے کیا کہیں گے؟ تم تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میری دعوت ہے اور تم جو ہے وہ بلاتے پھر رہے ہو دعوت تم دیتے پھر رہے ہو دعوت وہی دیتا ہے کہ جو اصل یا خود گھر والا ہے یا پھر اس گھر والے سے وہ اختیار تام رکھتا ہے کہ اس اختیار تام کے بلبوتے پر وہ بلکل گھر والے جیسا ہی انداز اپناتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے وَدَاعِيًا إِسی لیے بِإِذْنِي کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے کہ یہاں پر اللہ کی اجازت سے بلاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف بلانے والا تو اللہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے گھر کی طرف یا اس کی منزل کی طرف اس کی خوشنودی کی طرف وہی بلاتا ہے لیکن اب یہ جو پیغمبر میرا بلا رہا ہے میری اجازت سے بلا رہا ہے تو اس کو ہم نے اختیار دیا ہے دعیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي دینِ خُدَا کی طرف بلانا اللہ کی توحید کی طرف بلانا لوگوں کو حقیقتوں کی طرف بلانا ان کی فطرتوں کی طرف بلانا کتنا عظیم مرتبہ ہے اگر اسی ایک آیت کو ہم سامنے رکھیں تو بہت ساری بے بنیاد بعد میں اسرائیلیات ہیں ان تمام اسرائیلیات کا جو ہے وہ جواب اس میں مل جاتا ہے اور آخری حسین ترین قوالیٹی اللہ نے فرما دیا وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی نور ہے کے نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے نور نہیں نور دینے والا مُنیر کہتے ہیں جو نور عطا کرتا ہے جو نور خود رکھے تو نور دے گا نا جس کے پاس خود نور نہیں ہے وہ نور کس کو کیسے دے سکتا ہے سراجم مُنیرہ نور دینے والا چراغ چراغ روشن کرنے والا روشنی دینے والا ان پانچ صفات میں حبیبِ خدا کی عظمتوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے مختصر ایک ایک لفظ کے اندر سمندر کو سمیٹ کر کے بیان کر دیا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کے جو اسمِ ذات ہیں اس کو بھی صرف پانچ مرتبہ ذکر فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسمِ ذات ہے اور وہ چار مرتبہ آیا ہے اور ایک دفعہ قرآن مجید میں احمد جو آپ کا اسمِ ذات ہے وہ آیا ہے کسی یہودی نے آکے پوچھا کہ آپ کو محمد بھی اور احمد بھی کیوں کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حامد کا میں مرکز ہوں میری حمد کی جاتی ہے میری تعریف کی جاتی ہے یعنی زمینوں اور آسمانوں میں جو مخلوقِ خدا ہے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں سارے احمد اس لیے کہ میں نے اللہ کی حمد کی ہے آسمان میں اس وقت جب کائنات میں کوئی حمد کرنے والا خدا کی موجود نہیں تھا اب آپ اندازہ لگائیں کہ اولوما خلق اللہ نوری میں سب سے پہلے وہ نور ہوں جس کو اللہ نے خلق فرمایا تو اب اس نور کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس وقت کوئی اور مخلوق نہیں ہے اب تو جو مخلوقِ خدا نورِ اول ہے کہ وہ اللہ کی حمد کے بغیر ہے یہ حمد کر رہا ہے حمد کر رہا ہے وہ نورِ خدا حمد کر رہا ہے اور ایسا حمد کر رہا ہے کہ اس حمدِ خدا میں کوئی اور شریک نہیں ہے کائنات میں ملائکہ باد میں آئے فرشتے باد میں آئے اور اللہ کا ذکر کرنے والے باد میں پیدا ہوئے تو یہ ایک منفرد بفرد حمد کرنے والا جو ہے وہ ایسی ذات ہے میں تھوڑا سا ہٹ کر ایک اور ذہن میں بات آ رہی ہے اس کو قرآن ہی کی روح سے لوگوں کی خدمت میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں محمد کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا چپٹر قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے عالمین کا رب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی تعریف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سبحان اللہ پوری کائنات میں جتنی تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے میں یہاں پر اگر کچھ ٹائم ہو تو ایک اور جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خالی ہم بھی تعریف پر اکتفا کریں یا کچھ qualities ہم لیں جب کوئی روشنی کو چاہتا ہے تو اندھیرے سے نکلنے کے لئے چاہتا ہے اجالے کو پسند کرنے والا اندھیرے سے نفرت کرتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اندھیرے میں بند رہنا پسند کرتے ہوئے تعریف کرے اجالے کی یہ صرف وہی شخص ہوتا ہے جس کے واقعین بھی بینائی نہیں ہے اندھا ہے اور اگر اندھا نہیں ہے تو اس کو کبھی بھی اندھیرے میں رہنا پسند نہیں ہے کیونکہ اجالے کو دوست رکھتا ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے الفت کرتا ہے عشق کا اپنے دعویٰ کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اسی نور کی طرف آئے وہ بھی آئے تھے ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لئے سب سے بڑا اندھیرہ میں چاہوں گا ناظرین اس پر توجہ کریں سب سے بڑا اندھیرہ آج جو امت پر گھرا ہوا ہے جہالت کا ہے ہمیں جہالت کے اندھیرے سے نکلنا ہے علم کی طرف آنا ہے معلومات حاصل کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیعہ بن جائے یا کسی اور مسلک میں چلا جائے کم از کم جانے تو صحیح کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے کسی کے بارے میں غلط تاثرات اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنے سے پہلے جان تو لے کہ وہ کیا ہے اور جاننا یہ خود بہت بڑی مسئیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر یہی جو دہشتگرد ہیں ان کی سب سے پہلے یہ تعلیم اتنی سی ہو جائے کہ تم جس کو ماننے جا رہے ہو ان کے اصول یہ ہیں اس کو پڑھ لو ان کے نظریات یہ ہیں ان کے عقائد یہ ہیں ان کے عامال یہ ہیں اگر وہ عقائد کو امامیہ کے پڑھ لیں اگر مذہب اہل بیت کے پڑھ لیں تو توہید کے اس عقیدے ہی کے اندر وہ خود بخود عاشق ہو جائے اہل بیت اتحار کے انہیں بعد میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کی ضرورت ہے اب اس وقت اب یہ جو خامخان اندھیرے میں رہ کر بات اجالے کی کر رہے ہیں یا تو اندھے ہیں یا تو پھر حقیقت میں اجالے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے دل بہلانے کی بات کر رہے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم ہے آپ کا ذکر کرنے والا جو بھی ہوگا جو بھی ناتخان ہوگا جو بھی ذکر کرنے والا ذاکر ہوگا جو بھی عالم دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والا اور آپ کی سنت بیان کرنے والا ہوگا اس کے لئے پہلا کام یہ کہ اندھیرے سے نکلے کیسا اندھیرہ خود کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے اعتقادات کو سمجھے اقاعد کو جانے اس اندھیرے سے نکلے جہالت کے اندر مبتلا ہے لوگ کہتے ہیں ان کا قرآن الگ ہے تم نے آکے دیکھا ہے لوگ ترہ ترہ کی فضول باتیں کرتے ہیں کیونکہ آج چودویں صدی میں کوئی ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ اس کو بیسکس بھی معلومات نہ ہو اس وقت کہتے ہیں کہ آئندہ چل کر لوگ سارے کام جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کرنے والے ہیں یعنی اس وقت جو کچھ ترقی ہو رہی ہے الیکٹرانک دنیا میں وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کم از کم بیٹھ کر جان تو لیں کہ کیا ہو رہا ہے کس کے بارے ممکیوں کہیں کیا ہے ان کیا قائد جان لیں اگر ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد امامت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے نبوت اللہ کی طرف سے تو پوچھو جانو دلیلوں کو سمجھو پہچانو پھر جا کے تمہیں امام جعفر صدیق علیہ السلام کی عظمت سمجھ میں آئے گی پھر جا کر معصومین علیہ السلام کے اس عظیم راستے پر چلنے کی تمہارے اندر حمد پیدا ہوگی اور آج امت مسلمہ چاہے وہ کسی بھی مسلک میں رہتی ہو اس کی ضرورت سب سے پہلے بنیادی یہی ہے کہ اندھیرے سے نکلیں اور یہ جہالت کا اندھیرہ اس وقت گھٹا ٹوپ موجود ہے امت مسلمہ میں ان کو نکلنے کی ضرورت ہے اور اجالہ جب ان کے سامنے ہوگا جب وہ حقائق جانیں گے تو پھر نبی مکرم کا اصلی دین خالص دین اسلام اصیل جس میں کوئی ملاوت نہیں نہ بنو امیہ کی کوئی ملاوت نہ بنو اباسیہ کی کوئی ملاوت نہ کسی ارباب اقتدار کی کوئی اس کے اندر گنجائش اس میں خاص خالص ایک ایسا پیور بغیر ملاوت کے دین سامنے آ جائے گا کہ جو شفاف اور پاکیزہ ہوگا جس میں کوئی بام نہیں ہوگا اور وہ صرف اور صرف خود رسول پاک کے گھر والوں کا بتائے ہو مذہب ہوگا اور باہر والوں کا نہیں ہوگا جزاک اللہ ناظرین جنابی علامہ سید عباس عباس صاحب تھی گفتگو نے سونی اور بہت امدگی کے ساتھ اور مہچاروں کے آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں اس وقت جو محفل لگی ہے ہم سب کے خوشکسمتی ہے اس وقت بہت پور نور پور رونک محفل ہے اس انجمن میں ذکر رسالت مواب ہے اس انجمن میں ذکر رسالت مواب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے تو ہم سب کی یہ بہت بڑی سعادت ہے اس پروگرام میں ہم شامل ہیں اور ہفتہ وعدت ہے آج پشاور میں ایک دینی مدرسے پر حملہ ہوا خودکستما کا ہوا جس میں اٹھارہ کے قریب شہادتے ہوئی ہیں اور یہ مدرسہ غیر شیعہ مسلمانوں کا ہے اس پر علماء کرام کی رائے لیتے ہیں ان کے تاثرات جانتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ مساجد پر حملے ہوتے ہیں شیعہ جلوسوں پر حملے ہوتے ہیں لیکن ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کسی دوسری طرف سے بھی کوئی تازیت کا پیغام آجائے مضمت کا پیغام آجائے مکتب اہل فقہ جعفریہ کے علماء کرام کیا کہتے ہیں آج پشاور میں جدھماکہ ہوا تھا اور پھر آپ کی جو کال سے اس کو بھی شامل کریں گے چھوٹی سی پریک کے بعد